ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے فرمایا کیا وہ تذبیر تمہیں یاد نہیں جو تذبیر ہے فرشتوں کی اور مخلوق کی جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تذبیر ایک سو بار پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم استغفراللہ سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی استغفراللہ و تو بھی لئی دنیا تیرے پاس ظلیل ہو کر آئے گی وہ صحابی چلے گئے کچھ مدد ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ دنیا میرے پاس اس کسرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں عالی حضرت امام اہل سنت امام رحمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تذبیر کا ورد حد تل امکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو یا پھر صبح سے پہلے جماعت کی نماز قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر اس کو پورا کر لیں اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو طلوع شم سے یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لیں